حضور نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے لوگ اس کو تھام لیں اس کو پکڑ لیں تو ان کے لیے وہ آیت کافی ہے ایک آیت قرآن کی جو میں جانتا ہوں اگر لوگ اس کو تھام لیں اس پہ عمل پیرا ہو جائیں اس کو روحوں میں اتار لیں اس کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیں اس پر یقین و اعظان کا جہاں آباد کر لیں تو فرمایا کہ وہ ایک آیت ہی ان کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے اللہ اکبر اور وہ آیت کیا ہے حضور نے بتائی وہ آیت یہ ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُكُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو ہم ایک دفعہ ایک سفر پہ تھے تو ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تو اتفاق سے ہمارے پاس کوئی رقم نہیں تھی جس سے ہم پیٹرول ڈلوا سکے تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہاں کوئی قریب ترین ساتھی ہو تو اس کا نمبر ہو تو اس کو فون کرو کہ ہمیں تھوڑی سی رقم بھیجے تاکہ ہم گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لیں اور اگر کوئی قریب یاد آ جائے تو ہم اتنا سفر کر سکتے ہیں ایک آدھ کلومیٹر تو اچانک ایک ساتھی یاد آ گیا کہ وہ یہ دوسری تیسری روڈ کے اوپر اس کا گھر ہے تو ہم نے گاڑی ادھر موڑی تو ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تھے تو ایک آدمیہ میں دیکھ کے تو ہشاش بشاش ہو گیا ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تھے دیکھ کے تو ہشاش بشاش ہو گیا تو ملا واقفیت بھی تھی لیکن اتنی زیادہ اس سے جو ہے وہ شناسائی نہیں تھی کسی اجتماع میں اس نے ہمیں بھولایا تھا تو ملاقات ہوئی تھی وہاں ہم بیان کر کے اس کے علاقے میں تو وہ لاہور آیا ہوا تھا تو ہماری وہاں وہ ملاقات ہو گئے وہاں تو وہ جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے تو کچھ رکم تھی اس کے پاس تو میں پیش کر کے کہنے لگا کہ وہ دو تین سال پرانی بات کہتا ہے وہ آپ ہمارے کی جلسہ میں گئے تھے ہم آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتے تھے لیکن آپ ہمیں پکڑائی نہیں دیے تو یہ ہے آپ کا نظرانہ تو ہوتا ہی ہے کہ اگر کوئی نظرانہ پیش کرے تو میں کہتا ہوں کہ نینے کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں نے کہا ٹھیک لے آؤ چونکہ تم خود نہیں آئے ہو تو میں کسی نے بھیجا ہے میرے رب کا وعدہ ہے اگر تم اس پہ بروسہ کرو تو پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا یہاں ٹول بلازہ ہوتا تھا یہ جو پنڈی بائی پاس کے باہر ہم تین دن کا مسلسل سفر کر کے آئے تو جو رقم وغیرہ تھی تو وہ کہیں راستے میں ختم ہوگی جہاں جیب میں ہار ڈالا تو ہمارے پاس وہ اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ ٹول والے کو دے سکے تو میں نے اپنے ڈریور کو کہا کہ تمہارے پاس کوئی ہے تو وہ کہنے لگا جی میرے پاس بھی کوئی نہیں ہے تو میں نے کہا چلو اس سے ادھار کر لیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم قریب بھی رہتے ہیں ابھی جا کے آپ کو بھیج دیتے ہیں تو ہمارے سے جو اگلی گاڑی تھی اس نے اس کو کہا کہ یہ جو پیچھے والے ہیں نا ان کا بھی کٹ لو اس نے ہمیں پہچان لیا تو اس نے کہا کہ یہ جو پیچھے گاڑی آ رہی ہے نا اس کے بھی لے لو تو اس نے پیچھے مڑھ کے دیکھا تو اس نے کہا اچھا یہ وہ آ رہے چلو تم بھی رہنے دو تو نے کہا تم بھی جاؤ تو یہ ہم نے کئی مناظر زندگی میں دیکھے تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے اور اس پہ تمہارا عمل ہو جائے وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا اللہ اکبر بہت سارے واقعات زندگی میں ایسے رونما ہوتے ہیں یہ اچانک دو باتیں میرے ذہن میں آگئے تمہیں آپ کے زامنے رکھ دیں تاکہ اس سے یقین میں پختگی ہوتی ہے بالخصوص جو مبلغین ہیں ان کے لئے خاص طور پر یہ باتیں ہیں بس اس پہ توقع رکھ کے چلتے رہیں پھر دیکھنا کہ اللہ تمہارے لئے کیسے اسواب مہیا کرتا ہے امام شافی کہتے ہیں جب میں امام مالک کے پاس پڑھنے گیا تو ان کی ایک ہی ادا مجھے کھا گئی اور میں نے کہا نوکری کروں گا ساری زندگی شخص کی محدث جب روایت کرتے ہیں تو سند کو جب صحابی تک لے جاتے ہیں اور پھر صحابی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر تو امام مالک جب حضور علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے تو حضور کے روزے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اس قبر منور کے مکین کا یہ فرما اس بقع نور کے باسی نے یہ کہا ہے تو کہتے ہیں کہ جب اشارہ کرتے تو کیا وہ کیفیت ہوتی اللہ اکبر تو یہ عقیدتوں کے رنگ ہیں حضرت سید عبد المسیب لیٹے ہوئے ہیں بیمار ہیں اتنا مشکل ہو رہا ہے کوئی آیا اور حضور کا فرمان پوچھا حضور کی حدیث سننا چاہتے ہیں میں عقیدونی مجھے اٹھا کے بٹھا دو تو کہا صاحب لیٹے لیٹے بیان کرنی جئے فرما کہا یہ میں گوارہ ہی نہیں کرتا کہ حدیث حضور کی بیان کروں اور خود لیٹا رہوں امام مالک کی دہلیس پر اگر کوئی شخص آتا تھا تو اسے پوچھتے تھے کیا کام ہے اگر وہ کہتا کہ میں حضور علیہ السلام کی حدیث سننی آپ سے تو فرماتے کہ پھر تھوڑا انتظار کرنا ہوگا مجھے غسل کر رہے غسل کرتے خوشبو لگاتے تخت بچ جاتا بخور سلگھا دیا جاتا پھر اس کو بٹھاتے اپنے سامنے گا اب پوچھ اور میں تمہیں حضور کا فرمان سوں یہ احتمام ہے حضور کی حدیث کی روایت امام بخاری نے صحیح بخاری میں جتنی بھی حدیث روایت کی ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا ہے دو نفل پڑے ہیں اور پھر حدیث لکھی ہر حدیث کے ساتھ یہ احتمام کیا ہے آج تو بے عدوی ہمارے رویوں میں آ گئی وہ ایک زمانہ تھا کہ ایک شاعر حضور کے روزہ انور پہ گیا تو پرانی مسجد نبوی کی تصویریں آج کل تو دستیاب ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں دو خجوریں تھی گمبر خضرہ کے ساتھ تو اس شاعر نے دو خجوروں کو حضور کے روزہ انور کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے انداز سے نظم کیا کہ کب ہیں درخت گمبد شہوالہ کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہیں لیلہ کے سامنے لوگوں نے کہا کمال کر دیا کیسا تخیل پیش کیا تو اگرچہ استعارتاً استعمال کیا جستا لیلہ کے خیمے کے آگے مجنو کھڑے ہوتے ہیں یہاں حضور کے روزے کے سامنے یہ دو خجور کے درخت کھڑے تو ان دنوں میں آلہ حضرت امام اہل محبت امام الشہ حمد رضا خان فاضل بریلوی بھی وہاں موجود تھے تو کسی نے جا کے ان کو یہ شیر سنایا تو آپ کی رگے غیرت اور رگے حمیت پھڑک اٹھی آپ نے فرموس کو بلاو بلایا گیا کہا کہ تیری جردت کیسے ہوئی کہ میرے رسول کے روزے کو لیلہ کے خیمے سے تشبیح نے کہا حضور میری تو توجہ ادھر نہیں گئی میں نے تو استیارہ تن بات کر دی تو کہا کہ تمہارا پہلا مصرہ تو ٹھیک ہے لیکن دوسرے میں میں اصلا دیتا ہوں اس نے کہا شاید تو آپ نے اصلا دی اس نے کہا تھا کب ہیں درخت گمبد شہیوالہ کے سامنے مجنو کھڑے ہیں قیمہ لیلہ کے سامنے تو آپ نے کہا اس کو یوں پڑو کب ہیں درخت گمبد شہیوالہ کے سامنے اور اس نے دوسرا مصرہ کہا مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یوں پڑو کدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے کدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے نت پڑائیں استغفار نت پڑائیں استغفار سامنے کدسی کھڑے ہیں نت پڑائیں استغفار نت پڑائیں استغفار موسیقی موسیقی کدسی کھڑے ہیں اے تیرے کردار نت پڑائیں استغفار